محمد ابن اسماعیل بخاری اپنی مشہور و معروف کتاب صحیح بخاری میں لکھتے ہیں کہ ابو قطادہ کہتے ہیں کہ جس سال جنگ حنین واقع ہوئی میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا جب میدان جنگ میں دونوں لشکر عام میں سامنے ہوئے تو مسلمانوں نے بھاگنا شروع کیا اور تھوڑی دیر کے بعد واپس پلٹے میں نے ایک مشرک کو دیکھا جو ایک مسلمان سے جنگ کر رہا ہے میں آہستہ آہستہ اس مشرک کی پشت پر پہنچا اور تلوار کے ذریعے اس کی گردن اور شانوں کے درمیان ضرب لگائی وہ پلٹا اور میرے ساتھ چمٹ گیا اور مجھے دبوشنا شروع کیا میں نے اس وقت موت کا احساس کیا تھوڑی دیر میں وہ زمین پر گر پڑا اور واصل جہانم ہوا اس کے بعد میں نے حضرت عمر کو دیکھا تو ان سے کہا کہ یہ لوگ کیوں میدان جہاد سے بھاگ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ حکم خداوندی یہی ہے اس مشکل صورتحال میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے حضرت عباس ابن عبد المطلب نے یا معشر الانصار یا للمہاجرین اے انصار اور اے مہاجروں کہہ کر میدان سے بھاگنے والے مہاجرین و انصار کو بلایا اس آواز پر مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد دوبارہ اکھٹے ہو گئے اور اس شدت سے جنگ شروع ہوئی کہ لڑائی کا رنگ بدل گیا کفار مقابلے کی تاب نہ لاسکے اور بھاگ نکلے بنو سقیف نے طائف کا رخ کیا بنو حوازن آتاس میں جمع ہوئے لیکن مسلمانوں نے آتاس میں انہیں شکست دی مسلمانوں کو شاندار کامیابی ہوئی اور دشمن کی ہزاروں آدمی گرفتار ہوئے اس مارکے میں بھی حضرت علی علیہ السلام نے اپنی شجاعت کی غیر معمولی چہر دکھائے شیر غزبناک کی طرح ہر طرف حملے کر رہے تھے جس طرف نکل جاتے تھے دشمن کے خون سے زمین لال کر دیتے تھے یہاں تک کہ صرف آپ علیہ السلام ہی نے چالیس آدمیوں کو قتل کیا خدا کے فضل و کرم سے اس لڑائی میں بھی آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح حاصل ہوئی اس جنگ میں جو عورتیں اور مرد گرفتار ہو کر آئے تھی ان میں دائی حضرت حلیمہ کی بیٹی شیمہ بھی تھی جب وہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی عزت کے ساتھ ان کو اپنی چادر بچھا کر بٹھایا اور بڑی خاطر توازو کی پھر چند مسلمانوں کو حکم دیا کہ ان کو عزت و احترام کے ساتھ وطن پہنچا دیں شیمہ نے کہا بھئیہ محمد میری غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ میں آزاد ہوں اور میرے ہم وطن اور ہم قبیلہ قید میں رہیں دنیا مجھے کیا کہے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی طرف دیکھ کر فرمایا کیا کہتے ہو انہوں نے کہا شیمہ کی درخواست ضرور منظور ہونی چاہیے پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کی رہائی کا حکم بھی سادر فرمایا شیمہ نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ دا کر کے کہا بھئیہ محمد جہاں اتنا بڑا احسان کیا ہے اتنا اور بھی کرو کہ بنی ہوازن کا جو مال مسلمانوں نے لوٹ لیا ہے وہ واپس دلا دو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیمہ اس وقت اس کا ملنا بہت مشکل ہے ہزاروں مسلمان ہیں نہیں معلوم کس کے پاس کیا چیز ہے اچھا میں تمہیں ایک تدبیر بتاتا ہوں لوگ یہ میری عبا ہے اس کو لے کر کسی بلند مقام پر چلی جاؤ اور باعواز بلند کہو محمد نے یہ عبا مجھے بخشی ہے اور میں اس کو فروغ کرنا چاہتی ہوں اس کی قیمت بنی ہوازن کا لٹا ہوا مال ہے اگر اس کو واپس دے دوگے تو میں یہ عبا تم کو دے دوں گی ورنہ کسی دوسری قوم کے ہاتھ بیچ ڈالوں گی شیمہ نے ایسا ہی کیا جب مسلمانوں کے کانوں میں یہ صدا پہنچی تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوش مارا اور وہ سب مال لا لا کر شیمہ کے سامنے ڈھیڑ لگا دیا اور ردائے مبارک کو شیمہ سے لے کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا موسیقا